ہلو گائز میں انٹور سنل آپ لوگ اکثر اپریکسیا کے بارے میں پوچھتے ہیں آج ضرور بات کریں گے یہ ڈیڈیگیٹڈ ویڈیو آپ کو مل گیا ہے چینل کو سبسکرائب دیجئے لائک دیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8166790299 ڈائل کریں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں پلس 91 انڈیا کا آئیس ڈی پورٹ ضرور لگائیں انڈیا سب کانٹیننٹ کی کنسلٹیشن 1000 روپیز ہے اور انڈیا سب کانٹیننٹ کے باہر سے آپ بول رہے ہیں تو 3000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا اپنمنٹ ایزلی مل جاتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اپریکسیا کے بارے میں بسیکلی اپریکسیا جو ہے وہ ایک انیبیلٹی ہوتی ہے آپ کی جس میں آپ ایک سکلڈ مومنٹ کر نہیں پا رہے ہیں جیسے بولنا اونگلیوں کو پروپرلی یوز کرنا يعnii فائنڈ موٹر مومنٹ آپ نہیں کر پاتے چاہے وہ سپیچ سے کنیکٹڈ ہے چاہے وہ آپ کی باڈی سے کنیکٹڈ ہے وہ آپ نہیں کر پاتے حالانکہ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے وہ سکل ہے کرنے کے لیے تو یہ جو پرابلم ہے اس کو اپریکسیا بولتے ہیں اگر وہ سپیچ میں ہے تو یہ سپیچ اپریکسیا کرلاتا ہے اگر دوسرے انگوں میں یا دوسرے باڈی پارٹس میں رہتا ہے تو موٹر اپریکسیا آپ اس کو بول سکتے ہیں سو بیسیکلی جب آپ ایک سکیلڈ مومنٹ یعنی فائین موٹر مومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو اپریکسی آپ بول دیتے ہیں یوزیلی آپ بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ ویسے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی نارمل ہے سب چیزیں وہ کر لیتا ہے سمجھ رہا ہے ہر چیز کو لیکن بولنے لگتا ہے تو اس کا سپیچ سلرڈ سپیچ آتا ہے وہ آرگنائز نہیں کر پاتا سوچنے لگ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنے پڑتی ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نیورالوجی ایک ہوتی ہے سائیکالوجی اپریکسیا یوزیلی کسی نہ کسی نیورالوجیکل انجری یعنی برین انجری کے بعد آپ کے بچے میں آ سکتی ہے وہ انجری کیسا دے ہو سکتا ہے وہ ہیڈ انجری ہو سکتا ہے دوسرے کوئی برین ڈامیج ہو سکتا ہے بہت ہائی گریڈ فیور آیا اس میں سیزر یا فٹس آ گئے اس کی وجہ سے اپریکسیا آ سکتا ہے سپیچ اپریکسیا آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بچے کو کوئی ویکسینیشن لگا اس سے کوئی ڈامیج ہو گیا اس سے بھی اپریکسیا سم ٹائمز آ جاتا ہے تو یہ ڈی مارکٹ کرنے کے لئے بچے کے سپیچ کو کلوزلی سٹڈی کرنا بہت امپارکنٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بچوں میں انڈرسٹینڈنگ بالکل نامل ہوتی ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن میرولوجیکل کووڈینیشن تسٹا ہو جاتا ہے یعنی بچہ اگر بولنا شروع کرتا ہے بولنا چاہتا ہے یا کوئی فائن مومنٹ کرتا ہے تو ہاتھ کی یوں 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 کر کے جائیں گے یا فائن بولنا چاہے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اور کووڈینیٹ نہیں کر پائے گا کسی بھی آنسر کو تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو ایڈی ایس ڈی میں جیسا پرابلم ہوتا ہے بیسا پرابلم ہے بٹھ ایڈی ایس ڈی اور آٹسٹک سپیچ جو ہوتا ہے وہ سپیچ ہوتا ہے سائکولوجیکل انسائی کو بھیب رہے ہیں اور یہ جو پرابلم ہوتے ہیں یہ نیرولوجیکل ہوتے ہیں یعنی آٹسٹک اور ایڈی ایس ڈی بچے میں جب آپ بات کرتے ہیں کسی ایم رائی ٹیسٹ کی یا دوسرے ٹیسٹ کی ان میں ایسا کچھ نہیں نکلتا ہے کہ کوئی نیرولوجیکل ایفیکٹ ہو لیکن ان بچوں میں جن بچوں میں یہ ایپریکسیا کی پرابلم ہوتی ہے ان بچوں میں آپ کو کلینیکل سیمٹم ایک جیسا دکھے گا بڑ جب آپ ایم رائی ٹیسٹ کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے تو برین ڈیمگ ضرور نکلے گا کہیں نہ کہیں کسی پورٹیکلر ایڈیا میں آپ کو لقصان ضرور دکھائیں دے گا تو یہ تھوڑا دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے ادروائز آپ کا جو سپیچ ہوتا ہے آپ کی جو پرزنٹیشن ہوتی ہے وہ لگ بگ ایک جیسی لگتی ہے اور لیمن اس کو ایسا سمجھ سکتا ہے کہ میرے بچے کو آٹیزم ہے اے ڈی ایس ڈی ہے لیکن کئی بر کیا ہوتا ہے کہ اپریکسیا ہوتا ہے یہاں ہسٹری بہت امپادمت ہوتی ہے بچے کی آپ کے کلوزلی ہسٹری لی جاتی ہے اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی ہائی گریڈ فیور تو کبھی نہیں آیا تھا کوئی سیزر تو نہیں آیا تھا کسی اوپر والی جگہ سے یا کسی ایسے ہائیٹ سے آپ کو بچہ گر تو نہیں گیا تھا تو یہ ساری کی ساری چیزیں انکوائر کی جاتی ہیں انکوائر کرنے کے بعد ہسٹری میں اگر آپ کو ایسی کوئی چیز لگتی ہے تو ایم آرہی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہاں آپ ٹیسٹ کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے میں کوئی برین انجری تو نہیں ہے اگر برین انجری تو ڈائیگنوزس ڈیفرنٹ بنے گا برین انجری نکلتی ہے تو ڈائیگنوزس ڈیفرنٹ بنتا ہے تو یہ بہت سٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے سام ٹائمز اگر آپ کو ایسا پتہ ہے کہ ہسٹری میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس لئے جب بھی آپ اپنے بچے کی ہسٹری دیں تو چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ ڈائیگنوزس بہت حد تک آپ کی ہسٹری پہ ڈیپنٹ کرتا ہے ایسے کر کے آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں موسیقی